اسلام علیکم میں بڑی کیا حال چال ہے آپ کا ایک برینڈ ڈ 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 دوبار سے لے کر دوبار کے تقریباً دو بچ چکے ہیں اور جو نیا سیٹ اپ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے میں اسی جگہ پر ہوں یہ الیکٹریشن کا کوئی ساز و سمان لگ رہا ہے اور ساز میں کیمراز وغیرہ کی فٹنگ شٹنگ ہو رہی ہے یہ سارے معاملات انشاءاللہ آج یا کل میں مکمل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی گوڈ نیوز آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آوں گا اسی بھی سیٹ اپ کے گامکات سے فری ہو کر میں بیٹھ گیا تھا فلوگ ایڈٹ کرنے کے لیے فلوگ ایڈٹ کر کے اپلوڈ بھی کرنے لگا ہوں یہ چکر ہے یہ پبلک پہ کلک کر دیا ہے اور جی اپنا فلوگ یوٹیوب پہ لائف ہو چکا ہے یہ جپانی پھل ہے بھائی ہاں جپانی پھل ہے اس وقت بنی بھی ہے مجھے تھوڑی سی ٹینشن کیونکہ میرا والیٹ نہیں مل رہا پچھلے تین دنوں سے والیٹ میرا میرے خیال سے گھر میں یا گاڑیوں میں یا بس انہی جگہوں پر ہے تیسری کسی جگہ میں گئے ہی نہیں اب سب سے پہلے میں اس نے بیڈروم میں دیکھ رہا ہوں مجھے یہاں ہی کسی جگہ والیٹ میرا مل جائے تقریبا میں نے اپنے روم کے سارے کراز وغیرہ چیک کر لی لیکن والیٹ نہیں نظر آ رہا بیڈ کے نیچے بھی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ اکثر نیچے گری جاتا ہے والیٹ سائی ٹیبل پر پڑھا ہو جب بیڈ کے نیچے بھی نہیں ہے میرا والیٹ تو نہیں دیکھا نہیں اپنے روم میں چیک کر لیا ہے اور ابراہ سے بھی پوچھ لیا ہے اس کے بعد ابی امیے سے پی ہمچتے کے retraite میں کھایا ہے کمی اپنے روم میں چیک کر لیں میرا والیٹ تو نہیں دیکھا اور والیٹ نہیں مل رہا آپ نے دیکھایا ڈاڈی میروں کی کیا سکتے ہے کی کیا سکتے ہیں تکی کانید کیچے نہیں کیا کھاک بھی والیٹ ہی گھمتے ہیں والیٹ تو پہلا کھی کھاتے ہیں مجھے تو یاوز نہیں ہے کہ کھی کھاتے ہیں دیکھ دے امی ملتا ہے تو بتائیے گا والٹ دیکھا میرا میں دیکھتی ہوں اگر مل جائے تو مجھے تو نہیں پتہ بس سالو ٹھیک ہے کر میں تو میں نے سب سے پوچھ لیا ہے اب رہ گئی یہ گاڑی چابیوں میں نے تینوں گاڑیوں کی پکڑ لیا ہے چیک کرتا ہوں اب اس گاڑی میں یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر تو مجھے نہیں نظر آرہا یا پھر یہاں پر ہو سکتا ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یا پھر یہاں ہو سکتا ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یا پھر دروازوں کی سائیڈ پر ہو سکتا ہے یہاں پر بھی نہیں ہے فیٹ ہوگی نیچے اب چیک کرتا ہوں ہوئے ہوئے ایدھر نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے اس گاڑی میں تو نہیں ملا اب چیک کرتا ہوں اس والی گاڑی میں اس میں مجھے امید تو نہیں ہے کہ ملے گا کیونکہ اس گاڑی میں میں بیٹھے ہی نہیں ہوں پھر بھی جی دیکھنے میں کیا حرج ہے کیا بتا ملی جائے اس گاڑی میں یاللہ کوئی کرشمہ کرتے ہیں نہیں تو نقصان بڑا ہو جائے اس میں تو نہیں ہے جی پیک سیٹس اس کے نیچے چیک کر لیتا ہوں نا جی نا اس میں بھی نہیں ہے اب یہ عبراد صاحب والی گاڑی میں چیک کرنے لگوں اس میں ہو سکتا ہے کہ مل جائے کیونکہ اس دن میں اسی گاڑی میں گھوم رہا تھا مطلب آج سے تین دن پہلے سوات جانے سے پہلے میں اسی گاڑی میں گھوم رہا تھا اور سوات میں چلے تو گیا لیکن میرے تب وہاں جا کر رہن میں یہی تھا کہ شاید میرا والیڈ گھر پہ ہے یا گاڑیوں میں لیکن ابھی جب واپس آیا ہوں نہ ہی گھر پہ مل رہا ہے نہ ہی گاڑیوں میں مل رہا ہے اس لیے ٹینشن بڑھتی جا رہا ہے یہ کیا پڑی میں ہے چلو عبراد صاحب نے سوکس بھی گاڑی کے اندر ہی رکھی ہوئے ہیں یہاں پر گولی ہیں نہیں ہے جی اس میں بھی ادھر جانے سے پہلے گا گھوم ہو آگا ہے مطلب جس دن گیا تھا نا اس دن سے نہیں مل رہا اور میں جب وہاں پہنچا ہوں تو مجھے لگا کہ شاید گاڑیوں میں ہوگا یا گھر ہوگا لیکن نہیں مل رہا آپ کو ملا ہے نہیں روم میں نہیں ہے آپ کے چلو آجائیں ملا ہے نہیں نہیں ملا میں نے سارے ڈراؤ چک کر لیا کیوں ڈول زین میں لاؤکل کیا رکھا ہے ایسو اچھ رہا ہوں میں اوپر سٹور میں گیا تھا وہاں دیکھ لیں یہ سٹور اب آخری امید ہے اگر یہاں بھی نہیں ملا تو پھر انہا للاہی بہا انہا لے جاتی ہوں نہیں ہے جی یہاں بھی جہاں جہاں دیکھ سکتا اب دیکھ لیا ایدھر بھی والٹ تو میرا نہیں مل رہا اور اس وقت مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے ٹینشن اس لیے ہو رہی ہے کہ اس والٹ میں میرے دو ایٹی ایم کارڈ کول کا ایک ایٹی ایم کارڈ اس کے علاوہ میرے دو ڈرائیونگ لائسنس ایک انٹینیشنل ایک لوکل اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ضروری چیزیں اور پندرہ سے بیس ازار کیچ تھا اور 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 سب سے زیادہ ضروری میرا ایٹی کارڈ میری نیشنیلٹی کا سرٹیفیکیٹ وہ بھی اسی والٹ میں تھا بھائی اگر کسی کو ملتا ہے جو میرا بلوگ دیکھ رہا ہوتا فلیس مجھے بھیج دینا میری ضروری چیزیں ہیں کمد کم چاہے پیسے نکال لے لیکن باقی کی میری ضروری چیزیں آپ ضرور پھیج دیجئے گا اب سوچ یہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے ایٹی ایم کارڈ کو ڈسکونیکٹ کروا دوں کیونکہ لازٹ ٹائم بھی جب میرا ایٹی ایم کارڈ گھم ہوا تھا بعد میں مل تو گیا تھا لیکن جتنی دیر وہ گھم رہا ہے اتنی دیر میں کسی نے اس سے پچپن ہزار پے کی ٹرانسیکشن کر لی تھی کارڈ تو میں نے ابھی اپنا بند کروا دیا ہے اور مجھے افسوس اپنے آپ پر اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جتنا زیادہ میں لاپروا ہوں اتنا زیادہ مجھے لاپروا بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لاپروایی کے چکر میں میں نے بہت ہی بڑے بڑے نقصان کر دی ہیں اب مزید نقصانات سے اگر میں خود کو بچانا چاہتا ہوں نا تو سوچ ذلکن ہے سوچ اور تھوڑا سمجھدار اور مچور ہو جائے لب بھائی پرس نہیں تیری سزا ہے کیا تو میری گھال سونگا زندگی انجنیوں گزرنی میں تو انداز سڑا زندگی انجنیوں گزرنی کیسے گزرنی ہے اپنے آپ کو جکے پھر ننگنی ہے پھر ننگنی ہے ایتیاج پرس کو آ رہا کرنے وہ گواہ لیں گا پرسوں تیر دن وہ گواہ لیں گا ٹھیک میں انجدہ سے احتیاط کروں گا میں نے اپنے ساتھ بھی یہ ارادہ کر لیا کہ انجدہ سے میں نے احتیاط کرنی کی کچھ ہے آج ادھر نقصان ہویا ادھر فائدہ بھی اللہ تعالی نے کاری دیا یہ پچھلے تین مہینوں سے میری ایپل ووچ پرانے والی کیونکہ مل ہی نہیں رہی تھی آج پولیڈ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ فائنلی مجھے مل گئی ہے ابھی ماما کے شاد مانچ پڑھو گے چلو مانچ پڑھو ماما شاد ٹھیک ہے بائی بائی نہیں نماز پڑھو دعا کرو کہ آج جیسے گھڑی والا ایک فائدہ ہو گیا ایک اور اللہ تعالی بڑا سب فائدہ کر دینا تو نقصان ریکوور ہو جائے یار بیسے مجھے ابھی ابھی یاد آیا کہ اللہ تعالی نے فائدہ ہمارا پہلے کر دیا ہے نقصان بات میں کیا ہے فائدہ ہمارا پہلے جیسے میں آپ کے صبح بتا رہا تھا کہ اسی ویگ میں ایک بہت بڑی گوڈ نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا انٹرسٹڈ ہیں وہ گوڈ نیوز جاننے کے بارے میں اگر تو ہیں تو کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیں اور ویلوگ کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل کے آئٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا ویلوگ آپ کو گھڑی پہ جا کے نوٹفیکیشن دیتا رہے اب ملیں گا ایک نیو ویلوگ کے ساتھ بائی بائی ٹیک کیا اللہ ملے اے 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 موسیقی